اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جب حضرت آدم علی السلام اور حضرت حبا کو اللہ تعالی نے نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا اور زمین پر اتارا آب علی السلام کے دو بیٹے تھے جس میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا حابیل بہت رحمدلی طبیعت کا مالک تھا جبکہ قابیل ایک سخت طبیعت کا مالک تھا قابیل نے حابیل کو قتل کر کے پہاڑوں پر رہنا شروع کیا حابیل کے قتل کے پانچ سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جو بہت نرم دل تھے وہ اپنے خاندان کے ساتھ نرم زمین پر رہتے تھے اور اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کا اصل نام اجنو ہے سب سے پہلے کلم پر لکھنا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام نے سکھایا اور روئی سے کپڑے بنانا بھی آب لہ السلام نے سکھایا اس سے پہلے لوگ جانوروں کے کالے پہنتے تھے آب لہ السلام نے ہتھیار بنایا آب لہ السلام پر تیس ہزار صحیفے نازل ہوئے آب لہ السلام نے سب سے پہلے قبیلہ بنو قابل سے جہاد کیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے ایک روایت کے مطابق آب لہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا آب لہ السلام نے مالک الموت سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کر لو تو اس نے آب لہ السلام کی روح قبض کر کے اور پھر واپس لٹا دی اور اس کے بعد آپ نے کہا مجھے دوزک دکھاؤ پھر دوزک دکھا کر آپ نے کہا مجھے جنت دکھاؤ جب جنت میں گئے تو کچھ دیر بعد مالک الموت نے کہا کہ اب آب لہ السلام اپنے مقام پر تشریف لے جائیں تو آب لہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں ہی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آب لہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ میری مرضی سے کہا ہے اور وہ جنت میں رہے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا قیار رکھے گا اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چین لیے چین لیے نکس